ناظرین میں ہوں آپ کا حوث محمد اسلام بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز نیٹ وارک آج رفیق احمد خان نیازی جو کہ موزز عدالت کے حکم پر انہیں جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا آج دوبارہ تھانا سیٹی کے مقدمے میں انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے جو سیویل جج ہیں ان کی عدالت میں پیش کیا گیا جو ڈیفٹی جج ہیں یہاں پہ مختلف جو ہے وہ بیعث بھی کی گئے وقلا کی طرف سے وقلا کے پینل نے جو ہے وہ بیعث کی ہے بیعث کے بعد جو سیویل جج ہیں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ جو موٹر سائیکل جلا ہوا تھا وہ بھی منگوایا ہے اور اس کا ملاحظہ بھی کیا ہے بیعث کے بعد عدالت نے رفیق احمد خان نیازی ایڈوکیٹ کو ایک دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے اور جو وقلا ہیں مشتبہ یاسین کھیچی ایڈوکیٹ اور دیگر وقلا ان کے جو پینل وقلا کا تھا وہ پیش ہوئے ہیں عدالت میں اور انہیں بیعث میں بھی حصہ لیا ہے یہ امکان زہر کیا جا رہا تھا کہ اس کی زمانت جو ہے وہ لی جائے گی لیکن جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے ابھی انہیں ایک دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے مشتبہ یاسین کھیچی ساں موجود ہیں ذرا اس سیٹ پہ سائے پہ آج ہیں ساں آپ دھوب میں ہیں تو گلستان خان خٹک بھی موجود ہیں آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے جو عدالت میں کاروائی ہوئی مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ سار آج آپ نے ماشاءاللہ اچھی بحث کی ہے کیا لگا اور ابتدائی طور پر کس مقدمے میں جو ہے اسے دوبارہ دالت میں پیش کیا گیا یہ کل جو ہے آنریبل ہائی کورڈ کے حکم سے تین ایم پیو جو ڈیٹینشن آرڈر اللیگل ڈیٹینشن آرڈر تھا اس میں آنریبل ہائی کورڈ نے اس آرڈر کو سٹک ڈاؤن کیا اور سیٹر سائٹ کر دیا جس پر کل رفیق احمد خان نیازی صاحب اور تارک حمیر نیازی کو ریلیز کیا گیا کل شام کو اس کے بعد ریلیز ہونے کے بعد ایک مقدمہ نمبر سات سو بیالیس بٹا تئیس ہے تانہ سٹی بکھر میں اس میں جو کہ بھی جھوٹا اور بے بنیاد ہے پولیس نے گرفتار کر لیا اور گرفتاری ڈالنے کے بعد آج جو ہے ان کو مجیسٹ صاحب کی کوٹ میں پیش کیا گیا ریمانڈ لینے کے لیے ریکاوریز بغیرہ کے لیے تو جس پر ہم نے آرگومنٹس کی ہے جائش صاحب کو بتایا ساری چیزیں اسیسٹ کی جائش صاحب نے ان کو پولیس کو مزید ریمانڈ جسمانی دینے کے بجائے ان کی یہ صدا ٹرن ڈاؤن کی ریجیکٹ کی اور رفیق احمد خان نیازی صاحب اور تارک حمیر نیازی صاحب کو جوڈیشل کر دیا جیل تو ہم نے بیل دیر کر دی ہے ایفٹر ایسٹ جو کل آرگومنٹس کے لیے لگی ہوئی ہے انریبل کورٹ میں ڈیوٹی جائش صاحب کے انشاءاللہ ہمارا پور امید ہیں کہ کر رفیق احمد خان نیازی صاحب کی بیل جائش صاحب انشاءاللہ میرٹ پر گرانٹ کر دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ایک کوہ کی استفتخار احمد چودری صاحب جو اس جوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں پولیس نے پکڑا تھا اور ان کو جوڈیشل کیا تھا ان کی آر ایڈی بیل ہو چکی ہے اس لیے رول آف کنسسٹنسی کے تحت انشاءاللہ رفیق احمد خان نیازی صاحب اور تارک احمد نیازی صاحب کی کل بیل اللہ کے حکم سے ہو جائے گی پور امید رہے جی پور امید رہے ہیں رفیق احمد خان نیازی ایڈیوکیٹ کی کل زمانت ہو جائے گی آج یہ کہنا ہے مروف قانون دان مجتبہ یاسین کچی کا انہیں کہا کہ ہم نے بیعث میں بھی حصہ لیا ہے مقلعہ کا پینل جو ہے انہیں بیعث میں حصہ لیا ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ موٹر سیکل جو طلب کیا گیا ہے سیویل جج کی طرف سے اس بارے کیا خیال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ہیں پورا ڈسٹک دیکھ رہا ہے براڈ ڈے لائٹ ہے کرنستہ اور مطلب ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہر چیز کوئی ایسا وقوع ہوا ہے رفیق احمد خان نیازی صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے دو آدمیوں کے ساتھ وہاں میڈیا پہ لائیو چل رہا تھا پولیس مقامی نے گرفتار کیا اور کہیں کوئی موٹر سیکل جلنے کی یا کوئی خانسر چوک کی بڑی واضح جگہ ہے پبلک پلیس ہے ہر کوئی آتا جاتا رہتا ہے تو وہ ایک جلی ہوئی سیٹ والا موٹر سیکل لے کر آئے جس پر نہ کوئی دیگر کوئی چیز جلی ہوئی تھی نہ کوئی ٹیر جلے ہوئے تھے نہ ماری کار جلے ہوا تھا اللہ پاک رحم کرے مطلب ایک جھوٹا اور بے بنیاد وقوعہ بنا کر ایک جھوٹی اور بے بنیاد ریکاوری ڈال گئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ریکاوری رفیق خان نیازی صاحب اور تارک امیر نیازی پر تو ہے ہی نہیں آج تک اور انہوں نے جو ایف آئی آر کی سٹوری بنائی ہے یہ ریکاوری ان پر نہ ڈال سکی ہے لے آئے ہیں آر ریڈی وہ کہتے ہیں کہ ریکاورڈ ہے افتقار احمد سے ریکاورڈ ہے یا کسی سے خان صاحب سے کیونکہ انہوں نے ریکاوری کے لیے ریمانڈ مانگا تھا لہذا اس مقدمے میں رفیق احمد خان نیازی صاحب اور تارک امیر نیازی صاحب سے کوئی ریکاوری نہیں ہوئی جائی صاحب نے ان کا ٹرن ڈاؤن کر کے اس مقدمے میں ان پر کوئی ریکاوری نہیں ہے کوئی ریکاوری نہیں ہے رفیق احمد خان نیازی اور تارک امیر پر اور انہیں جو ان کی بیل کے لیے بھی اپلائی کیا گیا ہے ان کی زمانت جو ہے وہ کال امکان ہے کہ ان کی ہو جائے گی یہ مجتبہ یاسین کھچی صاحب ایڈوکیٹ کی آپ نے بات سنی کون کون وکیل آپ جو آج بحیث میں سلیہ کرتے ہیں میں تھا جوید خان نیائی صاحب تھے میہ اختر صاحب تھے ہمارے پریزیڈنٹ ڈسٹک بار ایسوسییشن تاریخ حسین خان بلوج صاحب تھے جو تاریخ حسین بلوج خان جو ہمارے اس پینل کو لیڈ کر رہے تھے میں نے آرگومنٹس کیے جوید خان نے کیے میہ اختر صاحب نے کیے اور اسی طریقے سے ہمارے آج جنرل سیکٹری تبسم خان بھی ہمارے ساتھ مجود تھے اور باقی وکلا کی کافی تعداد یہاں آئی ہوئی تھی جو خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجیتی کرنے ہوئے تھے پبلک سے بھی لوگ تھے زہر آتے ہیں انیبل کورٹ میں آپ نے خود دیکھا کہ وکلا سے عدالت کچھ کچھ بھری ہوئی تھی اور رفیق خان صاحب کے لیے حمیت کے لیے آئی ہوئے تھے اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارا یہ جنرلہ اس کا فیصلہ ہے اس کو رفیق خان صاحب کی رہائی تک یہ جاری رہے گی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی illegal detention تھی پہلے جو کہ ہماری honorable high code نے مان لیا ہے کہ انہوں stuck down کر دیا اور set aside کر دیا ہے تمام ہر چیز کو discuss کر کے recommendation of ڈی پی او جو تین ایم پی او کا تھا اس کو بھی honorable high code نے discuss کی ہے ڈی پی او صاحب کی اور جو ڈی سی بکھر کی جو تین ایم پی او کا معاملہ تھا وہ بھی discuss کر کے اس order کو honorable high code نے set aside کر دیا ہے لیکن ہماری strike جو ہے وہ جاری رہے گی رفیق خان نیازی صاحب کی رہائی تک رفیق احمد خان نیازی کی رہائی تک جو وکلا ہیں وہ اتجاج پر رہیں گے ہڈتال رہے گی جب تک رفیق احمد خان نیازی ایک اور رہا نہیں کیا جاتا ان کی زمانت کنفرام نہیں ہو جاتی وہ جب تک ان کی وکلا کے درمیان نہیں پہنچتے اپنے چیمبر میں تب تک ان کا یہ کہنا ہے کہ اتجاج کا سلسلہ اور یہ ہڈتال کا سلسلہ جاری رہے گا کبھی امکان ہے کہ کل جو ہے وہ زمانت ہو جائے گی رفیق احمد خان نیازی کی گلستان خان خٹک بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ انتظار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you for your cooperation بس یہ آج جوڈیشل کر دیا رہا ہے مسٹر رفیق خان نیازی صاحب کو کیونکہ high court نے ان کا اپلیکیشن ڈیسپوز آف کیا تھا تو فردہ جو یہ ایف آئی آر ہے اس پر جوڈیشل کیا ہے کل اپلیکیشن امید ہے ڈیسائیڈ کر دیں گے thank you کل امید ہے ڈیسائیڈ کر دیں گے جائے صاحب یہ عدالت کا پراسس تھا جو آج رفیق احمد خان نیازی ایڈوکیٹ کو عدالت میں پیش کیا گیا اسے قبل جو ہے وہ high court کی direction پر جو رفیق احمد خان نیازی کو نظر بند کیا گیا تھا ان کی رہائی کہ حکم جاری ہوا ڈیپٹی کمیشنر بکھاڈک نور محمد اوان کی طرف سے انہیں رہا کر دیا گیا بعد ازا مقامی پولیس نے انہیں دوبارہ مقدمے میں گرفتار کیا ہے اور مقدمے میں دوبارہ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے عدالت میں ایسے چو سیٹی آمیر شہزاد ایسے چو سیٹی ایسے چو سیٹی جو اب بیل میں ہیں احمد عباس خان روکڑی ڈی ایس پی صدر بدر منیر اور ایس پی اکرم خان دیگر پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود تھی اور وقلا بھی کافی تعداد میں اور رفیق احمد خان نیازی کے چانے والے لوگ بھی کافی تعداد میں یہاں پر موجود رہے ہیں یہ سارا پراسسز انہوں نے دیکھا ہے آج دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا رفیق احمد خان نیازی کو وقلا کے دلائل پر بیس ہوئی اور جو سیویل جج ہے انہوں نے جو موٹر سیکل جلائے گیا تھا مال مقدمے میں اس کو بھی یہاں پر طلب کیا گیا اس کا ملاحظہ کیا ہے اور بعد ازاں انہیں ایک دن کے جو ہے جوڈشنل ریمانٹ پر رفیق احمد خان نیازی ایڈوکیٹ کو جیل بھیج دیا ہے جو وقلا ہیں ان کی طرف سے درخواست زمانہ دیر کی گئی ہے جس کی کل پیشی ہیں وقلا کا یہ کہنا ہے کہ کل امید ہے کہ رفیق احمد خان نیازی کی زمانہ